مرانا صاحب thank you so much being on the program exactly PMLN کے اندر کیا discussion اس طرح ہو رہی ہے apparently تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت بنائیں گے لگ بھی رہے کہ وہ simple majority اگر کوئی party لے سکتی ہے اس وقت تو شاید وہ PMLN ہے لیکن کیا صدر وہ مولانا فضل رحمان کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی ہے بہت ساری چیزیں گپ شپ کے لیے بھی ہوتی ہیں اور بیان دینے اور خواب دیکھنے پر کسی پر پبند ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے لیڈر کے لیے اچھی سیٹ کا خواب رکھیں جیسے بلاول بٹو کو ایک خواب دکھایا گیا تھا کہ وہ وزیر آدم ہو گئے اور جب وہ خواب کی تعبیر الٹ ہوئی تو وہ ستر سالہ بابا کے پیچھے پڑ گئے اور پھر گھر سے بابا جی نے ان کو چپ کرا دیا اب اسی طرح حافظ عمداللہ صاحب ظاہر ہے جو سپوکسمن بھی ہے ان کے مولانا فضل رحمان کے اور انہوں نے اپنی ڈیزائر خواہش فرمائش سب کچھ بتا دی کہ ہماری یہ ہے اور بارگیننگ اسی بنیاد پہ جا کے ہوگی اور وہ تب ہی ہوگی نا جب نتائر آ چکے ہوں گے کہ مولانا فضل الرحمان کے ووٹ ڈالنے سے کون بن جائے گا اور کون رہ جائے گا اور ایک ہے جو مزر صاحب بات کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے کہ میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی انڈرسٹرننگ مولانا فضل الرحمان نے دودہ چودہ کے دھنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا میاں نواز شریف کے ساتھ جب پیپلز پارٹی بھی ساتھ بیٹھی تھی اور یہ بھی اور یہ سارے کے سارے نواز شریف کی اپوزیشن میں تھے لیکن پھر یہ سارے کے سارے سیسا پلائی دیوار بن گئے نواز شریف کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے مقابلے میں دھرنے کے دوران تو اس وقت سے لے کے اور آج تک مولانا فضل الرحمان اور پی ایم آل این کے درمیان میں کوئی کاوٹ نہیں آئی تعلقات بہتر سے بہتر ہوتے رہے ہیں سیاسی طور پر بڑھ ایک ایک نوئنگ پی ایم آل این برادہ صاحب آپ اچھے طریقے سے پی ایم آل این کے بھی سیاست کو دیکھ رہے ہیں اتنے عرصے سے آپ اگر اگر چوائس یہ ہو کہ ایک طرف زرداری صاحب ہو اور ایک طرف مولانا فضل الرحمان ہو تو کس کو پریفر کریں گے میاں نواز شریف پریفرنس کی بات نہیں ہے بات ہے کہ پاور کس کے ہاتھ میں زیادہ ہوگی اور پاور کوریڈور اس کے لئے کیا بات کر رہے ہوں گے اس وقت کیونکہ لفظاً صحیح عملی طور پر نہ صحیح لیکن لفظی طور پر جو سپریم کمانڈر صدر پاکستان ہوتے ہیں اور دنیا میں بھی ایک نام جاتا ہے مولانا فضل الرحمان بالکل ایک موڈرئٹ مولوی آپ انہیں کہہ سکتے ہیں ایک عالم دین ہے لیکن وہ سیاستدان اس سے بھی زیادہ آگے بڑھکے ہیں مطلب ان کی دونوں محسیت اپنی جگہ مسلمہ ہے اسی طرح آسف علی زرداری ہیں تو سب کی خواہش ہوگی لیکن یہ میں تب ہی کہہ سکتا ہوں نا کہ آپ اور ہم یہ ریزلٹ کاؤنٹ کر رہے ہوں کہ جی ہاں مولانا فضل الرحمان یا زرداری صاحب کون کس کے فلڑے میں جائے گا تو کس کو فائدہ ہوگا ابھی آج بظاہر جو ہم جو آپ نے بھی بات کی ڈسکشن میں ہے کہ پی ٹی آئی اور مسلم لگنون آگے نکلتی بھی نظر آ رہی ہے تو کیا وہ سمپل میجارٹی لے جائیں گے اگر وہ لے جائیں گے تو پوزیشن اور ہوگی وہ نہیں لیں گے اور انہیں ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے پی ایم ایل این کو پیپلز پارٹی کے یا مولانا فضل الرحمان کے تو بالکل سٹویشن اور ہوگی اسی طرح پنجاب میں بلوچستان میں کے پی میں سن میں تو پیپلز پارٹی جیت جائے گی مجھے بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں ہے باقی تین صوبوں میں کون کس کے ساتھ مل کی حکومت بنا رہا ہوگا اور صدارت کے لیے بیرومیٹر جو ہے یا آپ اس کو کاؤنٹنگ کہہ لیں وہ جتنے ووٹ بلوچستان اسمبلی کے ہیں اتنے باقی سب سبائی اسمبلیوں کے ہو جلتے ہیں قوم اسمبلی اور سینیٹر جو ہے وہ ایک ایک ووٹ ہوتا ہے اور باقی سب کا جتنے ووٹ جیسے اب 63 یا جتنے بھی رہ گئے ہیں ان کے جو سبائی اسمبلی کے ہیں بلوچستان کے تو اتنے ہی ووٹ پنجاب اسمبلی کے کیونکہ یہ ایک بلکل برابر ہوتے ہیں وہ چاروں سبائی اسمبلیوں کے اس کے اندر ٹھیک ہے تو وہ ہمیں اس وقت زیادہ اچھی کیلکولیشن ہوگی یہ ایک ہے بات چیت کے جی ہم میدان میں ہیں اور ہم اتحدی بھی ہیں ٹھیک ہے تو ہم صدارت تو تب ہی لیں گے نا جب ہم کسی کے ساتھ کھڑے ہوں رائی رامر صاحب کیا وجہ کیا ہوئی ہے دانیال عزیز صاحب ایک دم سے کیوں نراز ہوئے پبلکلی بات کریں بار بار کریں آ کر پھر انہوں نے ماری مولنگ زیب کی حوالے سے بھی سٹیٹمنٹ دیا ہے آہ ظاہر ہے انہوں نے مہاز کئی کھول دیا اپنے کئی مخالب بنا لیا جس کی بنیاد کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو ٹکٹ بھی اپلائی نہیں کیا ہوا اور میں نے اپنے ساتھی سے بھی کہا ہے کہ ذرا چیک کرو ظاہر ہے کہ ان کی والے جو بیگم ہیں وہ پی ایم ایلن کے ٹکٹ پہ آئیں گے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں ان دو ایم پی ایس کو دو چودی پرویزلائی کے ساتھ چلے گئے تھے اور ایسن اقبال یہاں پہ اصولی بن گئے ہیں پروفیسر بن گئے ہیں علاقہ وہ وجیہ کمر کو شاید لے کے بھی گئے ہیں بی پی ٹی آئی کی خاتون میں نے کوئی شہباز شریف کے ساتھ ملا کے پی ایم ایلن میں شامل کیا ہے اور بے بہاد درجنوں کے ساتھ سے لوگوں کو جو پارٹی چھوڑ گئے تھے یا دوسری پارٹیوں سے آ رہے ہیں ان کو شامل کیا جا رہا ہے پی ایم ایلن میں تو یہ تو کوئی اصولی سیاست کی بات نہیں ہو رہی کہ میں نے نہیں لانے دینے ظاہر ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو لانا چاہ رہے ہیں لیکن دوسری طرف دانیال عزیز کال کا ہے تو پہلا رائٹ ان کا بنتا ہے ایسن اقبال زلے میں بڑے لیڈروں لیکن ناتے یہ پریشر ڈال رہے ہیں کبھی چودی شجاعت حسین کے ساتھ ان کے سیکٹری انور صاحب کو وہ بنانا چاہ رہے ہیں زلہی ناظم تو ایسن اقبال جو یہ بات آپ نے بتائی ہے یہ بڑی انٹریسٹنگ ہے اس کا مطلب ہے کہ پی ایم ایلن میں دانیال عزیز کے لاوہ ہو سکتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس پر اختلاف ہو یہ ہوتا ہے جی یہ ٹکٹیں جو ہوتی ہیں نا ہر زلے پر یہ کوئی پہلی دفعہ بھی نہیں ہو رہا یہ ہر زلے میں ہوتا ہے ہر کانسیچونسی میں ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ محاذ بنتے ہیں کئی دفعہ ٹکٹیں اوپن کر دی جاتی ہیں ابھی میں آپ کو بتاؤ میں 2018 کے الیکشن میں ملک ایم ایلن کو انہوں نے سپورٹ بھی کیا وہاں پہ ان کا اور ان کے ایم ایلنے کے ساتھ پھٹا ہو گیا تھا تو پی ایم ایلنے نے وہ ٹکٹ اوپن کر دیا تھا وہاں کسی کو ٹکٹ نہیں دیا تھا اور یہ ملک ایم ایلنے کے علاق جو 85 سے ایم پی آ رہے ہیں یہ پھر بھی جیت گئے تھے ازاد لیکن اس وقت چونکہ شہباز شریف اور حمدہ شہباز ازاد امیدواروں کے ساتھ رابطہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ کے آ رہی ہے جی آبی صاحب تو یہ جو ہے نا اس وقت پھر ملک احمد علی اولاق والی سیٹ لیا والی آزاد رکھی گئی تھی اور اب وہ آزاد جیت گئے تھے اور لوگوں کو پھر بہت ساروں کو شامل کیا گیا لیکن انہوں نے آخری جن تک اپنی حیثیت آزاد رکھی تھی میں نے ایک مثال آپ کو دے دی کہ یہ ہوتا ہے بڑی پارٹی ہوں میں تو سپیشلی ہوتا ہے داریان عزیز میں پر اکیلے بول رہے ہیں یا پارٹی میں کوئی سینئر لوگ ہیں جن کی کنسنٹ سے بول رہے ہیں انہوں نے کہا ہوگا کہ ہاں یہ بات ہائی لائنٹ کرے نہیں میرا خیال ہے کہ اب بھی وہ اکیلے ہی ہیں اور یہ لڑائی ان کو لڑنی بھی اکیلے ہی پڑے گی کیونکہ انہوں نے ایسا نقبال کے ساتھ مریم اور انگزیب کو بھی چھیڑ دیا ہے اور مریم اور انگزیب کو اسی کیمپ کی مائد آسل ہے جو دانے عزیز کا کیمپ ہے یعنی مریم یہ میرے لئے بڑی حرانی کی بات ہے مریم اور انگزیب کو کیسے بول دیا ہے بس یہ وہ اب پیسر بڑھا رہے ہیں یا ان کو سمجھ آگئے کہ یہ مجھے بلکل شاید لفٹ نہ کرائیں پی ایم ایل این سے اور کچھ دعوے وعدے ہوتے ہیں حالانکہ انہوں نے قربانی دیا ہے نواز شریف کے لیے بول کے سپریم کورٹ نے انہیں نائل کیا پانچ سال کے لیے پھر بہرحال ٹکٹ تو ان کو فیملی کو ملا اور ایسان اقبال صاحب ان سے پہلے کے ہیں اور پرانے لیڈر ہیں تو وہ ایج تو ان کو حاصل ہے کیونکہ ایسان اقبال تو پہلے آگئے تھے جب آپ کو یاد ہوگا غلام اساہ خان نے نواز شریف کی سمجھ کی توڑی تھی تو اس وقت ایسان اقبال مشاہد حسین پروید رشید یہ سارے لوگ اس وقت اکٹھے پی ایم ایل این میں آئے تھے لیکن یہ تو جنرل مشرف کے ساتھ تھے نا این آر بی کے کنسلٹنٹ تھے اس وقت بزیارتی نظام کے دانیال عزیز صاحب اس کے بعد یہ ادھر آئے ہیں لیکن اس کے بعد پر پچھلی حکومت میں تو بڑا انہوں نے ہائی رائیڈ لی ہے میں یہ کہہ رہو نا پارٹی کے اندر جگہ انہوں نے بھی بہت بنائی ہے کامیل ایسرانہ صاحب آج سٹیٹمنٹ دی ہے پی ٹی آئی شے میں نے how do you look کیا جان کے وہ بھی تاثر دے رہے ہیں کہ بڑی کانفیڈنٹ ہے یا ان کو لگ رہا ہے کہ الیکشن ابھی بھی آگے ہو جائیں گے what do you think دیکھیں انہوں نے تاثر پورا انداز سے دیا ہے کہ وہ بھی کمفٹیبل ہیں انہیں جیل نے کچھ نہیں کہا آج چکے جنرلس ساتھ آٹھ تھے وہ جن تین آخری وقت میں گئے تھے اور کل نو منٹ انہوں نے جنرلسٹوں سے گفتگو بھی کی ہے اور انہوں نے میسیج دیا یہ ان کا رائٹ ہے وہ بکلا کے بھی ذریعے روز دیتے ہیں لیکن انہی کے لوگ جو یہ چورن بیجتے رہے تھے کہ خان سے ملنے کی خواہشیں ہو رہی ہیں خان کو بڑی شخصیت ملی ہے ان سب کو تو انہوں نے خان صاحب نے زیرو کر دیا کہ نہ مجھ سے کسی نے رابطہ کیا نہ بات ہوئی ہے تو ہم بھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں ان کے ذرائعے بند ہو چکے ہیں خبر نہیں ہے ان کے پاس اور نہ خان سے کوئی مل رہا ہے نہ خان کو کوئی ڈیل آفر ہوئی ہے خان نے اگر کوئی رابطہ نہیں کیا تھا تو جو لوگی صاحب ہے ریٹائرڈ سیکرٹی جنرل صاحب جو ہے وہ سیکرٹی ڈیفنس رہے ہیں اور انہوں نے جو بیان دیا ہے اس کی تبدیل کیوں نہیں کیا ابھی تک بیگم بشرب بھی کر سکتی تھی ان کی بینیں بھی کر سکتی تو وہ جب جواب ان کو ہی نہیں ملا انہیں نے پبلک بھی کر دیا اور ان کے لیے سبکی کا باعث بنایا ہے مران خان کے لیے کیونکہ میسیج کا مطلب تو یہ ہوتا ہے انہوں نے وہ پتہ نہیں بات ہو بھی سکی کہ نہیں ہو سکی لیکن لوگی صاحب نے وہ سوشل میڈیا پہ جلسہ عام لگا دیا اور تبا لگا ہے مران خان کا ابھی بھی سیاسی قوتوں سے بات کرنے کی بیجائے اور یہی بات ہم سب میں شخص سے کرتے آ رہے ہیں کہ خان صاحب کو اب یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ میرا معاملہ سیاسی قوتوں کے ساتھ بات چیت کرنے سے آل ہو سکتا ہے کیونکہ اسے پہ وہ حملہ کر چکے ہیں سب چاہتے ہیں کہ آرٹ فروری کو ایکشن ہو جائے میرا نہیں خیال میرا خیال ہے کہ یہ سب لوگ اپنے ایکشن کی تیاری کی طرف جا رہے ہیں اور وہ جو سوشل میڈیا پہ ایک کمپین ہے نا کہ جی بوٹر تو صرف عمران خان کا ہے تو پھر میں اور آپ یہیں ہوں گے آرٹ فروری کو ایکشن ہوں گے مران خان صاحب بھی موجود ہوں گے میں دیکھوں گا کہ کتھ خمبوں کو لوگ ووٹ جا کے کھوٹیں یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بھی ڈیفرنٹ ایلیکشن ہوگا اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ آپ نے بات کیا یہ ہم سیف کریں آمر صاحب لیکن یہ بھی تو ایک بات نہیں جا رہی ہے کہ خمبے غائی بھی ہو جائیں گے خمبے ہوں گے ہی نہیں جن کو ووٹ ڈالیں کہ اس کی بھی پوسیبلٹی ہے نہیں نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں یہ ریالٹی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ خمبے لڑیں گے اور وہ ووٹر کو لے کے کیسے جائیں گے یہ ایکشن تو ہوتا ہے ستر پیسے آخری دو دنوں کا جس میں ووٹر تک پہنچنا ٹرانسپورٹیشن مہجب کرنا چھوٹے شہروں میں بڑے شہروں میں لوگ پہنچ جاتے ہیں نزدیک دھیاتوں میں دوری جگہوں پہ سب لوگ ویڈ کرتے ہیں ایک روایت ہی جشن ہوتا ہے یہ جو مشہور ہو گیا نا یہ سب کینڈیڈیٹ کے پولنگ سٹیشن جو بنے ہوئے ہوتے ہیں خوابی علکوں کے لیے سب جگہ پہ پوری کمپین میں چائے پانی